مریم اور حمزہ کو اپنے سامنے بڑا ہوتے اور سیاسی تربیت حاصل کرتے ہوئے دیکھ ہے کیا شریف خاندان کی اگلی نسل تیار ہو گئی ہے؟ جس قسم کی ان کو تربیت ملی ہے مریم کو اپنی والدہ اور والد کی اور حمزہ کو اپنے والد کی اور والدہ کی دونوں طرف سے ان کو مکمل تربیت مل چکی ہے دونوں نے اتنی محنت کی ہے میرے واسے تو وہ چھوٹی بچی ہے اس کا مجھے یہ گم کبھی نہیں بھولے گا کہ کس طرح اس کو جیل میں ڈالا اور کال کوٹڑی میں ڈالا اور کس طریقے سے اس کو عذیت دی گئی اس کو یہ قابل ناماف ہے دوسری بات انہوں نے اتنی قربانی آپ دے چکی ہیں اور پارٹی کو اگر زندہ رکھا گیا ہے تو ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے مریم بی بی کا اور میں ان کو دات دیتی ہوں اس بات کی کہ اب میری بات سنے اسی طرح لیڈر بنتے ہیں اسی طرح آپ سیاست سیکھتے ہیں اور کرتے ہیں میں سمیت ہوں وہ بہت قابل ہو گئی ہیں اور ان کو بالکل وہ ایک لیڈر کی حصیت ہے ان کی اور بات رہ گئی ہمزہ صاحب کی ہمزہ صاحب نے گراس روٹ سے لے کے سارے پنجاب میں ایک ایک بندہ جیسے کہتے ہیں ان کی فنگر ٹپس پہ ہے اور دن رات بیٹے اور دو سال سولیٹری کنفائنمنٹ وہ جیل میں رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کس طرح سے وہ رہے ہیں کس سبر سے وہ پھر اسیمبلی جب ان کو بلایا جاتا تھا تو حمزہ صاحب ایسے مسکراک کے آتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو میں ان دونوں بہن بھائیوں کی بہادری پہ ان کی لگن پہ ان کی کمیٹمنٹ کو دات دیتی ہوں کہا جاتا ہے کہ کلسوم نواز نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف حمزہ شہباز کو اپنا سیاسی جانشین مقرر کریں اور یہی وجہ ہے کہ مریم کو سیاست میں لیا گیا کیا یہ بات صحیح ہے؟ بلکل صحیح نہیں ہے دیکھیں میرا بیٹا ہو یا بیٹی ہو میں اس کو ترجیح دوں گی اس کو بھی دوں گی اور ساتھ انہوں نے حمزہ صاحب کو بھی بلکل اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں میاں شہباز شریف کے بچوں کو اس طرح پیار کرتے ہیں جیسے اپنے اور فرق نہیں رکھتے نہ ان میں فرق نہیں ہے اور یہ ایک ٹیم ہے ایک ٹیم ہے چل رہی ہے بہن ہیں بھائی ہیں میاں صاحب ہیں تو یہ نہیں ہے کہ یہ گھار بیٹھی ہے اور ان کو سیاست پلیٹ میں مل رہی ہے میند کر رہے ہیں اور یہ لوکوں کی باتیں ہیں یہ سپلٹ ڈلوانے کی بہت کوشش ہے کہ یہ سپلٹ ہو جائیں چیک رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ سپلٹ ہو کے رہ گا میرے سے بھی دکھوالیں یہ سپلٹ کبھی نہیں ہوگا تو یہ بہو لوگ باتیں کرتے ہیں جو اگر سیاسی تجربے اور سوج بوجھ کی بات کی جائے تو نواز شریف کے بعد میاں شہباز شریف کا نمبر آتا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے پارٹی کی جو قیادت ہے وہ مریم نواز کے سپورت کر دی کیا انہیں شہباز شریف پر اعتبار نہیں ہے سچ پوچھو تو بالکل اعتبار ہے کیوں اعتبار نہیں ہے بالکل وہ چچا وہ بھتی جی وہ قیادت بھی کریں اور سیاست بھی کریں وزیراعظم بھی بن کے رہیں ان مشکل حالات میں ان کو ضرورت ہے ڈسٹریبیوشن کی آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں پاورز از ای لیڈر کہ آپ یہ کام کریں آپ یہ کریں آپ تیسرے کو یہ چوتھے کو اور پھر آپ کے منسٹرز ہیں آپ کی کیابنٹ ہے تو آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اور ڈیسنٹریلائز کرتے ہیں تب بھی پارٹیاں چلتی ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں سب کچھ آپ دے دیں تو اس کا آپ کو بتا ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پارٹی کو بھی چلانا سیاست کو بھی اور وزیراعظم بن کے ان کا کون کے رشتے ہیں اور ان کو معلوم ہے بلاڈ اس ٹھکر دن وارٹر کیا عمران خان کی حکومت گرانے کے پیچھے واقعی کسی امریکی سازش کا عمل دخل تھا یہ عمران خان کا نیریٹیف تھا مگر مجھے یہ بتائیں یہ وہی عمریکہ ہے جسے ہم ایڈ بھی لیتے ہیں ان سے ہیلپ بھی لیتے ہیں مدد بھی لیتے ہیں ہمارے سارے ملک کے ذہین بچے وہاں جا کے نوکریاں بھی کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں گرانے میں ہاتھ تھا ہاتھ یہ تھا کہ آپ دیکھ رہتے کہ ان کے ہوا ان کے خلاف جا رہی تھی کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی اور مقابل برداشت نہیں تھی کے خود خلاف ہوئے اور وہ اگر ہٹائے گئے ہیں تو اسیمبلی کے تھوہ ہٹائے گئے ہیں ان کو کوئی الیگل مینز نہیں استعمال ہوئے تو اس کو ان کو اکسپٹ کرنا چاہیے تھا خورم دستگیروں یا جعوید لطیف کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں نہیں آنا چاہیے تھا لیکن اگر ایسا نہ کرتے تو عمران خان جو پندرہ سالہ اقتدار کا منصوبہ بنا کر بیٹھے تھے تو انہوں نے اس سال کے اختتام تک سارے بڑے نام نونلی کے ان کو جیل میں ڈال دینا تھا اس کا بس چلتا تو آدھے ملک کو جیل میں ڈال دیتا جس طرح وہ انتقام کی طرف چلا گیا تھا میں سمجھتی ہوں اگر امران خان یہ جو کھیل تھا یہ ڈراما تھا چور 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 والا اس کو ختم کرتا کام پہ لگتا تو بہت کچھ اچیف کر جاتا اب آپ دیکھیں یہاں پائیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں آپ ذرا جائیں چھوٹے ہیل سینٹرز کا کیا حال ہے کوئی یہاں کام ہوا ہے کوئی کام نہیں ہوئے اس چار سال میں دہاتوں میں دہات کے لوگ رو رہے ہیں اگر یہ سٹیبلیٹی آئے سیاست میں اور ایک حکومت لگ کے کام کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ان کا گیس پائپ لائن اس گاؤں کی آئی ہوئی تھی اور وہ نون کی حکومت لے کے آئی تھی چلی گئی یہیں پائپ رہ گئے ان کی گیس رک گئی اب ان کے پاس کچھ اندرائی نہیں ہے لکڑی نہیں ہے گیس نہیں ہے میں بتاؤں ان سے پوچھو یہ کس طرح اپنا چولہ جلاتے ہیں اتنے جو نیٹورک سڑکوں کا جو ہسپتال میں مفت دوائیاں ڈیالیسز فری کینسر کی فری دوائیاں یہ سب میاں نواز شریف اور میاں شباز شریف کے دور میں ہوتا ہے ایک ہی ہے میں ان کو ایک سمجھتی میں دو نہیں سمجھتی ایک تاثر یہ بھی عام ہے کہ میاں نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت گرا کر انہیں سیاسی ہمدردیوں کا موقع ملے اور مریم نواز بھی بارخاہ اپنے جلسوں میں یہ بات کر چکی ہیں کہ عمران خان کا گاند کا ٹوکرا ہم اپنے سر پر نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وجہ کیا تھی فوری طور پر الیکشن کروا دیے جاتے وہ کیوں لیٹ کیے گئے یہ جو مہنگائی عوام کے سر پر لاد دی گئی ہے اس کی ضرورت جوپیش ہے انہوں نے اپنا سیاسی اس کو نہیں دیکھا اس دفعہ سیدھی بات کریں انہوں نے کہا کہ ملک کو بچاؤ اور ملک کیسے بچتا اگر ڈیفولٹ ہو جاتا تو آپ کا ملک بچتا پوری کوشش کر رہے ہیں میاں شباز شریف ہمارے پر جو بھی ہو رہا ہے جتنا بھی ہم عوام کیوں پر ہو رہا ہے مگر پریورٹی نمبر ون ہے کہ ملک کو بچاؤ ڈیفولٹ سے بچاؤ اس کو وہ حالات نہ کریں کہ جس کے نیچے ہم پس جائیں اور پھر کھڑے نہ ہو سکیں انشاءاللہ اس کو وقت سے نکال لے گے انشاءاللہ مولانا فضل الرمان نے حالی میں یہ کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے اور مخلوط حکومت بنانے میں ہر قدم پر نواز شریف سے مشاورت جاری رہتی تھی ان کی مشورے کے بغیر آگے نہیں بڑھا جاتا تھا تو پھر شہباز شریف کے بارے میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ انہیں جلدی زیادہ تھی وزیراعظم بننے کی یہ تو آپ کو معلوم ہے کون کہتا ہے کہ ان کو جلدی تھی یہ ان کے جو مخالف ہیں جو political مخالف لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے تو وہ ہر بات کی اوپر عجیب عجیب باتیں کریں گے ان کی اوپر مجھ سے کہتا ہے نا لوگ چوک کریں گے لوگ چوک کریں گے مگر اصلیت یہ نہیں ہے اصلیت یہ ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں آپ ان کو دیکھیں دن رات کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی ٹیم کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو بڑے میاں صاحب کے محمد نواز شریف کے خلاف مرضی کی ہوگی ان کی گائیڈنس ہوگی مگر یہ تو ہم سارے مانتے ہیں ہم نون والے لیڈر ہمارے میاں نواز شریف ہیں ہم انہی کے پیچھے پارٹی کھڑی ہے مضبوط کھڑی ہے اور میاں شباز شریف بھی انہی کے نیچے کام کر رہے ہیں اور ان کو بھی اپنا لیڈر وہ ہی مانتے ہیں ہر پارٹی کے سیاسی جلسوں اور دھرنوں میں خواتین جاتی ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن خواتین کو کبھی آنٹیاں تو کبھی تتلیاں بلاتے ہیں کیا مولانا صاحب کو اپنے سیاسی کاد کارٹ کے مطابق خواتین کے بارے میں ایسے ریمارکس دینے چاہیے ہمارے اپوزیشن کے لیڈر نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے چاہے اپوزیشن کا ہو چاہے حکومت کا ہو چاہے مولانا صاحب ہو حضور پاک نے کتنی عزت دیئے عورت کو جب ان کی بیٹی آتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ دنیا کو پتہ چالے ایک پیغام جائے کہ یہ ہماری مائیں بیٹیاں ان کی عزت کتنی ہے تو جتنی عزت آپ کے مذہب نے ان کو دی ہوئی ہے وہ ہی عزت ہمیں ان کو دینی چاہیے اور ان کے خلاف جو بات اس طرح کی کرے گا وہ اپنا کات چھوٹا کرے گا چاہے کوئی بھی ہو اپنے علاقے میں قائم ڈسپینسری، سرکاری سکول اور دستکاری سکول دکھائے کمیونٹی سینٹر ہے اور ہماری ڈسپینسری ہے اور ڈسپینسری ہم خود سیلف ہیلپ بیسس پہ چلاتے ہیں اور اس کے پیچھے مدرسہ ہے وہ بھی سیلف ہیلپ بیسس پہ وہاں بچے درس کے لیے بھی جاتے ہیں قرآن پاک بھی سیکھتے ہیں اور سکول بھی جاتے ہیں اور یہ ہمارے یہ تین اکٹھے ہیں کمیونٹی سینٹر اور ڈسپینسری اور بگرس میڈم یہ اب ہم کدھر آگئے ہیں یہ بٹی صاحب میرے جو میاں شانواز کان تھے ان کے سب سے چھوٹے بھائی شاید نواز کان کے یہ زمین ہیں آپ اس میں سے گزر رہے ہیں اور آگے انہوں نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں اور ان کے آج کال ماشاءاللہ ریس کوس میں ان کا گھوڑے دوڑتے ہیں اور فرسٹ آتے ہیں نون ایس جلپانہ پرنس ہے اور ایک دو کے اور نام بھی ہیں مستقل ریسس جیت رہے ہیں لاہور میں موسیقی